www.dawetislami.net چند اہم باتیں ذہن نشین کر لیجئے جیسے ہی ویب سائٹ کا فارم کھولے گا ڈونیشن کے آپشن کے ساتھ موجود صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کے جئے دینی معلومات پر مشتمل اس پیج پر موجود مواد کو بغور پڑھئے اور سمجھئے جیسے ہی عبارت ختم ہوگی آخر میں موجود پروسیڈ فور پی کے یا پروسیڈ فور یو کے کے بٹن پر کلک کیجئے چند ہی لمحوں میں آپ کے سامنے ایک مکمل فارم والا پیج کھل جائے گا اس فارم کو مکمل پور کیجئے صدقات واجبہ کا فارم فیل کرتے ہوئے ٹائپس کے آپشن میں جا کر زکاة فطرہ وغیرہ جو ادا کرنا چاہتے ہیں اسے سیلیکٹ کیجئے جبکہ صدقات نافلہ میں بھی یہی طریقہ کار ہے لیکن وہاں ٹائپ کی بجائے پروپس کے آپشن میں مدنی چینل جامیت المدینہ مدرسط المدینہ جسے بھی دینا چاہتے ہیں سیلیکٹ کیجئے لیکن ایک اہم بات کہ آپ کی رقم ہم تک پاک کرنسی میں ہی پہنچے گی آپ کی ہر ادائیگی پر بینک کی طرف سے کٹوتی ہوتی ہے اور یہ چارجز آپ فارم پر نیٹ ڈونیشن اماؤنٹ میں دیکھ سکتے ہیں صدقات واجبہ دینے والے یاد رکھیں کہ ترسیل کے اخراجات کو نکال کر اپنے اوپر لازم فریضہ ادا کریں اپنے صدقات واجبہ کی مد درست طور پر متعین کریں تاکہ اس کے مطابق ہی اسے صرف کیا جا سکے جیسا کہ قسم کے کفارے کو صرف کرنے کا طریقہ مختلف ہے بخلاف دیگر صدقات واجبہ کے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رقم کسی خاص مد یعنی مصرف میں صرف ہو تو اس کے لیے آپ فارم پر موجود پروپس کی فیلڈ سے مصرف کا انتخاب کر سکتے ہیں مکمل تسلی کے ساتھ فارم کو ایک بار بغور دیکھ لیجئے کہ کوئی آپشن فیل کرنے سے رہ تو نہیں گیا اب فارم کے آخر میں موجود بٹن سبمیٹ پر کلک کیجئے اب آپ کے سامنے بینک کا پیج کھل جائے گا جس میں آپ اپنا کارڈ برانٹ سیلیکٹ کر کے کارڈ کا نمبر لکھیں اور ایکسپائری ڈیٹ کا منت یا لکھیں اور پھر وریفیکیشن کوڈ ڈالیں آخر میں موجود پے کے بٹن پر کلک کیجئے ایک نیا پیج بینک کنفرمیشن کی صورت میں کھل چکا ہے اس میں آپ کی ادا کی گئی رقم کی تفصیل موجود ہے جسے آپ بطور رسید اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں الحمدللہ عزوجل آپ نے کامیابی کے ساتھ اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے کاموں میں سرف کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دی ہے اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے